ہیلو ایوریون اسلام علیکم تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں رائی چلی چکن کی ریسپی جو کھانے میں بہت زیادہ مزدار اور بنانے میں بہت زیادہ ایزی ہے تو چلیے شروع کرتا ہے تو یہاں پر میں 500 گرامز آف بونلیس چکن یوز کر رہی ہوں جس کو میں نے میڈیم پیسز میں کٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو برائننگ کے لیے رکھتے ہیں اس میں ہم پانی کے ساتھ سالٹ یا وینگر ڈال کر 1-2 آرگز کے لیے رکھ دیتا ہے تو میں یہاں پر 1 ٹیبل سپون آف بینگر کی یوز کر رہی ہوں سو گائز برائننگ سے ہوتا یہ ہے کہ چکن فرائی کرنے سے اندر سے جوسی رہتا ہے اور اوپر سے کرنچی تو اب ہم اس کی ویجیز کی اور چلتے ہیں اور میں اب یہاں پر اینین اور کیپسکم کو ایسے کیوبز میں کٹ کرنے لگی ہوں اور میں نے یہاں پر اس پرینگ انین کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور اس کے میں نے وائٹ پارٹ اور گرین پارٹ کو الگ رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں نے جنجر اور گارلک کو بہت بارک چوپ کر لیا ہے تو گائز اب میں نے چکن کا پانی نکال دیا ہے اور اب ہم اس کے مینینیشن کی لیے یہاں پر 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیس 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون اوائل 1 ٹی سپون سویا سوس 4 ٹی سپون میدہ اور 2 ٹی سپون اراروٹ اور آپ کو ایڈ سالٹ اکارڈنگ تو یار ٹیسٹ اب ہم اس کو اچھے سی مکس کر لیتا ہے تو اب آتی ہے چکن کو فرائی کرنے کے بارے تو ہمیں اس کو دو بار فرائی کرنا ہوتا ہے اب ہمیں اس کو فرس ٹائم فرائی کر رہی ہوں میڈیوم فلیم پر جس سے یہ آدھا کو کھو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا ہاف دن ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال کر سائیڈ میں رکھ دیتا ہے تو اب پرائی چیلی چکن کو سوس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر پانی میں 1 ٹی سپون کورن سٹارچ کی ملا دی اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوس کافی تھک بنتی ہے اب لیتے ہیں ایک کڑائی اور اس میں 2 ٹیبل سپون آف آئل اچھے سے ڈال دیتے ہیں تو تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا کٹا ہوا ادھرک اور لسن ڈال دیتے ہیں ہرہ پیاز تو اس کے بعد شمنہ مرچ اور پیاز ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں اس سے زیادہ نہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنا تھکنر سالٹ اکارڈنگ ٹویور ٹیسٹ بلیک پیپر پاوڈر سویا سوس وینگر ریڈ چیلی سوس اپ دل کھول کر ڈالیے گا تو اب ہم اپنی سوس کو دو منٹ تک کھوک کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہیں اور سائیڈ میں اب ہم اپنا چکن کو دوبارہ فرائی کر لیتا ہیں ہائی فلیم پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم اپنے سوس میں اچھے سے ملا دیتا ہیں اور اب ہم اس کو سرو کر لیتا ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہے گائز آپ جب بنائیں گے تو خود جان جائیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل چک لائ assessment soul تو ویڈیو پسند آئے موسیقی